لیکن اس سے آگے ایک اور حدیث ہے نا کہ لا صلی اللہ تعالیٰ حضور قلب دل کی حاضری کے ہوئے نماز ہی نہیں ہوتی اس نماز کا پوچھا جائے گا جس کے ساتھ دل شام ہے نمازیں تین قسم کی ہے نماز صورت ہے نماز حقیقت ہے نماز عشق ہے نماز صورت ہر فلکے وڑا پڑھتا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ نماز دکھاوئی ہے اس کے لئے زبان کہتی ہے دل کہتا ہے کرمیں آٹے ہی نہیں ہیں اللہ سمیت دل کہتا ہے بی 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 مار ہے دل کہتا ہے ڈوٹی سن لیٹ ہو گئے ہیں چل یہ نماز صورت ہے مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت خاصان خدا کے نماز حقیقت فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے اب نماز حقیقت کیا ہے نماز صورت مسلمان پڑھتا ہے نماز حقیقت مومن پڑھتا ہے نماز حقیقت کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا یہ تمہاری قرآن کا پہلا لفظ ہے اللہ سے اللہ اللہ کا ہے اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا اللہ اللہ ہی پڑھے اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو بھی ہم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہا ہے اسی سے پا لے گا ورنہ پھر کتاب میں لگا رہے پتہ نہیں یہ کتاب تجھے گمرا کرے یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے پہلا رکن کلمہ عدیس شریف افضل ذکر کلمہ تیب اور قرآن فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے اتھا کرتے ہیں لیتے میرا ذکر کار خرید و فروح میں بھی اس سے غافلنا ہے یہ تمہاری پہلے سنت بھی ہے حضور پاہ غار اعرام میں جاتے تھے کیا کرتے تھے اس وقت نمازیں تھی نہیں نا وہ وہاں ذکرِ اللہ ہی کرتے تھے پھر جب وہ مسلمان منے جب لوگ مسلمان منے اس وقت بھی نہیں نمازیں تو بعد میں اتری نا اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ ہر وقت ذکرِ اللہ ہی کرتے تھے ذکرِ اللہ ہی سے ان کے سینے منعور ہو گئے پھر جب نمازیں اتری علکوں میں نہیں اٹھکیں سیدھ اس سینوں میں گئیں یہ تمہارا پہلا رکن لیا ہے جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل کیار میں پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار حصالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے اس وقت زبان کہے گی دل کہے گا دل کہے گا دل کہے گا اب جو زبان میں وہ دل میں زبان اقرار کر رہی ہے دل تصدیق کر رہا ہے زبان ذکرِ مفصل میں اور دل ذکرِ مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہ کیا دل اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ زبان کا تصرف ہے یہاں سے بولتے ہیں امریکہ والے سنتے ہیں اور دل کا تصرف ہے یہاں بوجتے ہیں عرش مولا والے سنتے ہیں تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا یہ نماز مومن کا محاج ہے تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی تین نبی کا سچا دائی گوھر شاہی گوھر شاہی آیت میں یہی فیضے سنتے رہتے ہیں کہ جس میں اللہ رسول کی محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں صرف تقریریں سنتے ہیں دعائی کا پتہ ہی بتاتے ہیں دعائی تو نہیں دیتے ہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن اس دل میں اللہ رسول کی محبت تو پیدا نہیں ہوئی یہ لوگ خامہ زبان سے جو محبت کرتے ہیں یہ مقار ہیں محبت کا تعلق زبان سے نہیں محبت کا تعلق دل سے ہے محبت کی نہیں جاتے ہیں محبت ہو جاتی ہے زبان سے کہتے ہیں ہمیں محبت ہے دل میں وہ شیطان ہے وہ شیطان کیسے نکلے گا ہم کہتے ہیں آپ کے دل میں شیطان ہیں آپ کہتے ہیں میں نمازیں پڑھتا ہوں میرے دل میں شیطان کا کیا کام اور ہم کہتے ہیں اگر تو نماز پڑھتا ہے اس وقت تیرے دل میں وسوسیں کیوں آتے ہیں دل میں شیطان ہے تب ہی وسوسیں آتے ہیں نا اب تم تجربہ کرو تم نماز پڑھے ہو تم وسوسیں آ رہے ہیں شیطان ہے دل میں اندر لیکن ذکر کے حلقے میں بیان کر اللہ کے ضربے لگاؤ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا الٹا مستی آئے گی نا لیکن جب حلقہ چھوڑو گے تو پھر وہ شیطان اگر وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے پھر چوبی گھنٹے اللہ کی مستی میں رہو رہا پھر چوبی گھنٹے تم شیطان سے محفوظ رہو ایک دفعہ سے تب بکر صدیق نے حضور پاک کو فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز میں وسوسیں آتے ہیں آپ نے فرمایا تو میں دو طرح کا سواب مل رہا ہے ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا کہ جہاد کرنے کا کیسا کہ جب تمہارے اندر وہ شیطانی وسوسیں آتے ہیں تو وہ تمہارے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ ان کو باہر نکالتی ہے نا پھر وہ شیطانی وسوسیں آتے ہیں پھر وہ اللہ اللہ ان کو باہر نکالتی ہے نا یہی تو جہاد ہے نا اگر وہ وسوسیں تمہارے دل پہ بیٹھ جائیں تو پھر یہ جہاد نہیں تو پھر یہ شکست ہے اب زبان سے کہتے ہیں سارے محبت ہے دل میں تو شیطان ہے جبکہ محبت کا تلق دل سے ہے جب تک اس دل سے شیطان نہیں نکلے گا کسی بھی ولی نبی کی محبت دل میں نہیں آ سکتی ہے نا سب سے پہلے اس دل کو دل سے شیطان کو نکالو بھائی عزبستامی رحمت اللہ جوانی کے دنوں میں جنگل میں چلے گئے جب باقی ورد وزائز کرتے تو شیطان کونے پہ کھڑا دیکھتا رہتا لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے دل میں اللہ کی پسانی کوش کرتے تو شیطان کئی باقی ان کو ستاتا ایک دن انہوں نے ڈنڈا لیا اور اس کے پیچھے بھاگے روشن زبیر تھے آواز آئی ہے باہ جزیر یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے تو اتنا ذکر کار اتنا ذکر کار کہ تو نور علی نور ہو جائے اور جب باقی ورد وزائمی رحمت اللہ نور علی نور ہوئے تو شیطان سے جو گئی چلے گئے اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا جب ہر وقت اللہ علی شروع ہو جائے گی ہر وقت اللہ علی شروع ہو جائے گی تو اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے اللہ علی کوئی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تب پھر اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے اس کے لئے ایک نیکی کرو دس نیکیوں کا سواب ایک روپیہ خرج کرو دس روپیہ لٹا کے دیتا ہے تھوڑی سی محبت کرو دس گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا پھر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو دیکھتا بھی ہے نا وہ سرسری طریقے سے نہیں دیکھتا بڑے پیار سے دیکھتا ہے اور جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا کہا گیا نا پھر میں تیرا اور سو میرا اس وقت علامہ اقبال فرماتے ہیں گر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ گیا تو کفر بھی مسلمانی ہی ہے اگر تیرے اندر اللہ کا عشق نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر مسلم بھی ہے کافر و زندی آج مسلمان خود بھی ایک دوسرے کو کافر و زندی کہہ رہے ہیں جب اس دل میں پھر اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر جن لوگ اللہ سے محبت کا تلق ہے پھر ان کی بھی محبت آ جاتی ہے اس وقت حضور پا کی محبت آ جائے اصحابہ کی محبت آ جائے کسی کی حضرت علی کی محبت آ جاتی ہے کسی کی بھی محبت آ جائے تو پھر یہی محبت جس نے اصحابہ کاف کے کتے کو حضرت کتمیر بنا دیا اب جب کسی کو طلب ہوتی ہے اللہ کی تو تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے لیکن اللہ کو اپنے اندر جذب کرنا ہے لوگوں کو جذب کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے تسبیح سے اللہ پڑھتے ہیں جو نور بنتا باہری جاتا ہے وہ زبان سے اللہ لے کرتے ہیں وہ جو نور جاتا باہری جاتا ہے اللہ سانس سے پڑھتے ہیں وہ بھی نور باہری جاتا ہے اندر تو نہیں ڈھہرتا ہے جب تک اللہ کو اندر جذب نہ کیا جائے بات نہیں بنتی اب وہ اللہ جذب کیسے آتا ہے انسان کے اندر اللہ کیسے آتا ہے اس کو روزانہ کاغذ کی اوپر چھاسٹے مرتبہ اللہ لکھتے ہیں تھوڑے دن لکھتے ہیں کاغذ پر لکھتے ہیں ایک دن وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ زیرو کے بلک کی اوپر پیلے رنگ سے اللہ لکھتے ہیں جب سونے لکھتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور ایک دن وہی اللہ ان کی آنکھوں میں آ جاتا ہے جب آنکھوں میں آ جاتا ہے تو پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیتے ہیں پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں تو پھر وہی جو کاغذ پر لکھتے تھے ایک دن دل کے اوپر لکھا نظر آتا ہے پولیس کی مور لگی پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا جب وہ اللہ اس دل پر لکھا آتا ہے اس وقت اس دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تیک 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 اس تیک تیک کے ساتھ اللہ ہو ملاتے ہیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ خوب گھری گھری عشرہ کرتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں اللہ ہو میں تبدیل ہو جاتی ہیں رات تو سنے لگیں اس انگلی کو کلم خیال کریں تصویر سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نیند آ جائے آدھی رات اس دنیا میں خاص خرشتے آتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں قرام القادمین سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا یہ عشاء کی نواز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے اور یہ دوسری پڑھ کے سویا تھا اللہ اس کو بھی خوش رکھے یہ آیت القرسی پڑھ کے سویا تھا اچھا آیت القرسی کی لاج رکھنا اور اس کی فرض کرنا اور یہ اللہ ہو پڑھتے پڑھتے اس کی مصدی میں سو گیا تھا خاموش آستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گی ہو اور ہو سکتا ہے ساری ذات تمہاری اللہ تعالی عبادت میں شامل کر دیں کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں ہے دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ علیہ شروع ہو جاتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں آج تمہارا طریقت میں تلہ قدم جب یہ اللہ علیہ شروع ہو جائے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی اب اس کو پٹرول کی ضرورت ہے پھر نماز روزہ کیے جا اور گاڑی چلتی جائے گی پھر یہ گاڑی طریقت کا تعلق دل سے ہے پھر یہ گاڑی سیدھی وہاں پہنچ جائے گی جہاں اللہ ہے حقیقت کا تعلق نظروں سے ہے تب پھر جب اللہ اس کو کچھ نماز دے گا تب پھر وہ معرفت ہے اب چونکہ یہ ذکر گرم ہے ہو سکتا ہے اللہ اللہ کرنے سے کچھ گرمی محسوس ہو پھر وہ دروشی پڑھیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے پھر گرمی محسوس ہو پھر دروشی پڑھیں ٹھنڈا کر دے گا ایک دن دروشی اور اللہ ایک ہو جائیں گے نہ گرمی لگے گی نہ سر بھی لگے گی بعض لوگوں کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہوگیں پھر وہ کیا کریں بلے شاہ نے فرمایا اصلا نج کے یار منایا ہے اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہہ دیا پھر کہنے لگے اتھے نجناوی عبادت بن جاندہ ہے پوچھا بلے شاہ سے یہ کیا کہا کہنے لگے بولا خوب نچیا خوب ہی نچیا دل نیاں تڑکنا ابریاں انہوں نے اللہ اللہ ملایا پھر اللہ بھی مان گیا نا رہے اللہ وہ کہنے لگے بولے دن نیت ایسی اللہ نو منان دے سی تو اللہ تعالی عملہ نو تو نہیں دیکھ دانا شکلہ نو نہیں دیکھ دانا اوہ تو نیتہ نو دیکھ دانا میرے نیت نچند ایسی کہ میرا دل ابر ہے ٹک ٹک ہوئے اس دن عالم ہے اللہ اللہ ملا اب تم کوئی بھی طریقہ کرو ورش کرو ناچو دوڑو اللہ کی ضرور میں لگو جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں دل کی دھڑکنیں اوپنے پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاکہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بیعت کے فیض نہیں ہو سکتا ہم بھی کہتے ہیں بغیر پیسوں کے عام نہیں آ سکتے لگن اگر کوئی عام کا ٹوکرہ چھوڑ گئے تو کسی کا کرم ہوئی گیا ٹھیک ہے بغیر بیعت کے فیض نہیں ہو سکتا اگر بغیر بیعت کے ہی تمہارے دن اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو کسی بڑی استی کا ہی کرم ہوا نا دیرا شاہی میرا شاہی کوہر شاہی کوہر شاہی تین نبی کا سچا دائی کوہر شاہی کوہر شاہی وہ پھر فیض یا پھر اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول دید کی طرف سے جب ان کی طرف سے تمہیں فیض ہونا شروع ہو گیا اب تم بیعت ہو یا نہ ہو پھر پروانی نا وہی پھر تمہارے لئے کافی ہے نا اس کے لئے جو لوگ اجاز لینا چاہتے ہیں کوئی بیعت نہیں ہے کوئی فیض نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ آن کے لئے حکم ہے اس کو آزماؤ پانچ سات دن میں اللہ نے چاہا تو تمہارے اندر سے اللہ علیہ شروع ہو جائے گی بیعت ہے یا نہیں ہے پروانی نہیں ہے کوئی تم سے نظرانہ طلب نہیں کرتے ہیں کوئی بیعت نہیں ہے ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر بڑا مہربان ہے کیوں کیا حال ہے بڑی اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیا دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے کیوں اتنا بدھوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیا ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں نا جو کافروں کو دیئے وہ تم کو دیئے تمہارے پر کیا کرم کیا اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے پر کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ چھ دن میں اندر سے اللہ نے شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا فذکرونی اذکر و کم تو میرا ذکر کرو میں پھر ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے بہت بجود تمہارے دل اللہ اللہ نہیں تسلیم کرتا اللہ اللہ نہیں ہوتی تو اس کا تمہارے پر کوئی کرم نہیں اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہاں میں لیتا اپنے آپ کو پہچانے کا راز میں کیا ہوں رب مجھ پہ کتنا قریم ہے یہی ایک سوٹی پھر اگر اس نے کار اور بنگلہ دی پھر کرم ہی کرم اس کے لئے جو لوگ اجازہ لینا چاہے میری زبان کے ساتھ اقرار کریں اجازہ ہو جائے گی جو لوگ اجازہ نہ لینا چاہیں تو پھر وہ خاموش بیٹھیں ان کو پھر کوئی اجازہ نہیں بتا جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں وقبلہ علم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہیں انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی جو بھی دوست یہ چاہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں وہ حضور قبلہ علم کی آواز کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہیں ناؤزدللہ من شاہت وارین بسم اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ موضوع سامین اکرام حضور قبل عالم سید ناریاز احمد گوھر شاہی مدرز باللہ علی کا خطاب آپ لوگوں نے سما سرمایا جو ذکر قلب کی اجازت آپ نے لی جس طرح سرکار شاہ صاحب نے طریقہ بتایا کہ سفید کاغف کے اوپر کالی پینٹل سے روزانہ 66 مرتبہ لفظ اللہ لکھیں اور اس کو دیکھ کر اپنے دل پر اتارنے کی کوشش کریں اللہ اور اس کے حبیب نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ ازیز ایک دن سات دنوں کے اندر اندر آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی اللہ اللہ ہمیں سب تل ہو جائیں گے تمام حضرت تشریف رکھیں دعا ہوگی نظم و ضبط کا بہت زیادہ خیال رکھیں ایک بات سے خیال رکھی گا کہ پیچھے جو دروازہ خواتین کے لیے مقصود کیا گیا ہے اس طرف کوئی بھی ساتھی نہ جائیں اور دوسرے دروازوں سے آپ لوگ نکل سکتے ہیں دعا ہوگی تمام ساتھی دعا میں شامل ہوں تمام ساتھی تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبط متقیم والصلاة والسلام والرسول سیدنا مولانا محمد والحی و صحابہی و ازواجہی و دعیاتی اجماعین برخمات کا جارمان رہین ان اللہ و ملائکات ہوئی سلونا نبی یا ایو اللہ زینا منو سلونا رسل مرتسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اے خدا ہمارے گناہ کو دیکھ کر پھنے رحموں کرم نہ بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں مگر تُو نہ ہم کو بھول جا اے خدا صدقہ کبریائی کا صدقہ سنور مصطفی کا سیدھے رستے پہ چلائیو ہم کو پیچو کھم سے بچائیو ہم کو مٹے دم غیب سے مدد کیجئو ساتھی ماں کے اٹھا لیجئو جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لا پہو ہمارے لا الہ الا اللہ دین و دنیا کی آپ روح دیجئو دونوں جہاں میں میں سرکروح کیجئو کینا دھو مومنوں کے سینے سے سینے ہو جائیں پاک گینے سے سب کو اکہ کرا دکھلا یارہ دورو اختلاب بجا ساب دین ہو دین احمدی کل کا ہو طریقہ محمدی کل کا اے خدا تو برا سمی و مجید کر بے مرازوں کو دو مراز نصیب یا اللہ جتنے یہاں بہرہ ہماری سب کی ہماری دلی مرازیں پوری کر دے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ تا فرما اس میں افل میں جتن بیمار ہیں ان کے گھر بار میں جتن بیمار ہیں یا اللہ سب کی ظاہری باتیں بیماریاں دور کر دے بیماری دینے والا بھی تو ہے شباہ دینے والا بھی تو ہے یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر یا اللہ جو برزگار ان کو رزگار پر لگا دے جو بے اولاد ہیں ان کو لا تا فرما یا اللہ جن کے کاروبار میں نقصان ہیں ان کا ازالہ کر دے ان کو اور مزید ترقی دے یا اللہ پاکستان میں مہگائی کو ختم کر دے یا اللہ پاکستان کابل میں آمن قائم کر آپ اس کی نجاتینا دور کر دے یا اللہ عالمی اسلام کو ہر جگہ کامیابی سے امکناب کر کشمیر میں مسلمانوں کو فتح نقیق کر یا اللہ ذکر کے مشن کو دنیا کے چپے چپے پھلا دے یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اپنے حبیب کی غوث پاکی اور گوشائی کا عشق پیدا کر گوشائی کے امور دراز کر سید کا عملہ اطاف فرماء دونوں جہان میں ان کا سایہ مرد اماری پور ہے صلی اللہ علیہ وسطہ اللہ خیر کردی سیدنا علیہ محمد تینوالہ وآلہی 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 برح مات کا یار معاہ دہی لا... اللہ... س campo multiplying شکریہ 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 موسیقی